وہ نکا جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس نکا نامہ کو ورس ایپ کیا گیا سحیر کو بلکل خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور شبید نے خود میڈیا پر آ کر یہ بتائنا شروع کر دیا تھا چیزیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کو منشاعت دی گئی ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل مہدیلی کازمی اور سائمہ بھابی کی بیٹی بہت جلد واپس آ رہی ہے اپنے گھر جس کا انتظار بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی انتہائی امپورٹنٹ ہے میں نے گھر پر کوئی بھی لیٹر نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی لیٹر میں نے شلٹر ہوم سے کسی کے نام پہنچایا کسی کو پہنچایا گیا یا کوئی بھی لیٹر جس کو میری سے منتوب کیا جا رہا ہے میں نے ایسا کوئی لیٹر کبھی بھی نہیں لکھا زارہ کازمی کو کس کس نے تشدد کا نشانہ بنایا سب نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں بچی نے سولہ اپریل سے لے کے آج تک کی تمام کہانی سنا دی ہے زلیل نیکسز کے لیے جی بہت بڑا جھٹکا دس دسمبر کا انتظار جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ بڑی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں بڑی گیمز ڈالی جا رہی ہیں بڑے لیٹرز کی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں تو اب پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو کہاں کہاں لیٹر لکھا زارہ کازمی کی گھروافصی کا سفر جو ہے اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ اس میں اچھی خبر آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے زہیر کے لیے بہت بڑا سرپائز جو ہے وہ دس دسمبر سے پہلی تیار ہے بچی نے ڈاکٹر سے جو ملاقات کی اس میں صاف سا بتا دیا ہے کہ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا نہ کوئی لیٹر لکھا گیا تھا نہ ہی کہیں پر بتایا گیا تھا کہ جی زہیر نام کی کوئی چیز ہے کوئی سونڈی ہے جس کے پاس جو ہے وہ میں جا رہی ہوں ایسا کوئی تذکرہ کہیں پہ نہیں کیا گیا تھا لیٹر والی سٹوری مجھ پر دباؤ ڈال کر سنانے کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا نہ میں نے کوئی لیٹر پہلے لکھا تھا نہ میں نے کوئی لیٹر اپ شیٹر ہوم سے لکھا ہے نہ میں نے سستی اداکارہ کو اب لیٹر پہنچایا اور نہ ہی میں اپنے والدین کے لیے پہلی کوئی لیٹر گھر میں رکھ کر چھوڑ کر گئی تھی اچھا جی زہرہ کازمی نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولس کو دیے گئے پہلے بیان میں اس نے کسی لیٹر کا ذکر کیا ہی نہیں تھا بچی کے مطابق یہ شبیر کا آئیڈیا تھا کہ لیٹر والی کہانی سنائیں گے تو شاید عوام کو بے وقوع بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور پولس کو گمراہ کر سکیں تو یہ کہانی جو ہے وہ کہتی ہے شبیر نے بنائی تھی شبیر کا یہ آئیڈیا تھا کہ لیٹر اور نکہ نامہ ورڈس ایپ کرنے کی کہانی بھی سنا دی جائے تو اس ماملے کو گھمایا جا سکتا ہے جانی کہ وہ نکہ نامہ وہ نکہ جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس نکہ نامہ کو ورڈس ایپ کیا گیا پہلے کہانی سنائی گئی کہ وہ نکہ نامہ ورڈس ایپ کیا گیا ہے زہیر کی جانت سے پھر بعد میں رائے خورم جو کہ ان کے وکیل تھے اس پہ سب کچھ ڈال دیا گیا کیونکہ انہوں نے رائے خورم کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھیک دیا تھا تو سارے الزامات جتنی بھی چیزیں تھی وہ رائے خورم پہ ڈال دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہمیں تو رائے خورم نے کہا ہے کہ ہم نے مہدی علی قاظمی کو میں نے جو ہے وہ نکہ نامہ ورڈس ایپ کر دیا بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کی جو وہ والدہ ہیں جو مفرور ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ والدہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے سب کی ماہیں ایک جیسی ہوتی ہیں الحمدللہ سب کی ماہیں ایسی نہیں ہوتی ہیں سب کی ماہیں جو ہیں وہ اس طرح کے کاروبار نہیں کرتی سب کی ماہیں جو ہیں وہ بچیوں کو بیچنے کے کاروبار نہیں کرتی تو ڈیفنیٹلی غلط اور صحیح میں فرق ہونا چاہیے تو یہ خاتون قرآن پاک اٹھا کے کہتی ہیں کہ جی میں نے تو بچی کو کہا تھا واپس گھر چلی جو لیکن بچی نے اپنے گھر میں جو ہے کسی کا نمبر نہیں دیا مہدی قاظمی کا نمبر نہیں دیا تو بچی نے ان کو مہدی قاظمی کا نمبر نہیں دیا بڑی عجیب سی بات ہے کہ رائے خورم صاحب نے تو کہا تھا کہ واکن کلائنٹس ہیں یا تو جانتا بھی انہوں رینڈم لی زہیر آیا اور اس نے کہا نکہ کرا دیں اور وہ بچی نے اپنا کوویٹ کا ویکسینیشن کارٹ دیا اب وہ کلا پڑے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہسی آئے گی دنیا میں اپنی جگہ سائی نہ کروائیں اچھا تو ان کے پاس مہدی قاظمی کا نمبر کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ وٹس اپ نکہ کر دیتے ہیں بڑی عجیب و قریب سی کہانی ہے تو وہ نکہ والی کہانی یعنی کہ وٹس اپ کرنے والی کہانی وہ بھی جھوٹی تھی فیک تھی اور یہ آئیڈیا تھا شبیر کا اور یہ بچی جو ایک لیٹر گھر میں لکھ کر آئی ہے یہ بھی ایک فیک سٹوری تھی جھوٹی تھی اور یہ جو تیسری کہانی بنائی گئی ہے کہ زہرہ قاظمی نے لیٹر لکھ دیا شیلٹر ہوم سے لیٹر مجھے مل گیا وہ بھی ایک جھوٹی کہانی ہے کیونکہ بچی نے کوئی بھی لیٹر نہ پہلے کبھی لکھا تھا نہ ہی کوئی لیٹر جو ہے اب لکھا اور نہ ہی کوئی لیٹر کسی تک پہنچایا تھا تو زہیر کو بلکل خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور شبیر نے خود میڈیا پر آ کر یہ بتایا شروع کر دیا تھا کہ زہرہ قاظمی اپنے گھر سے نہ صرف اپنی مرضی سے بھاگی ہے آئی ہے بلکہ اپنے گھر بتا کر بھی آئی ہے بتا کر کس طرح سے آئی ہے وہ ایک لیٹر گھر پہ لکھ کر آئی ہے اور اس نے وہ لیٹر جو ہے اپنی کبرڈ میں نہیں رکھا اوپر کہیں جو ہے چپکا کر آئی ہے کہ والدین آرام سے اس لیٹر کو دیکھ لیں اور انہوں نے میادی کاظمی نے وہ لیٹر جو ہے چھپا کے رکھ لیا ہے اور کسی کو نہیں بتایا گھر والوں کے لیے اس نے ایک خط چھوڑا ہے اور سترہ اپریل کو نکاح کے بعد نکاح نامہ بھی میادی کاظمی کو ورسائب کر دیا گیا پھر یہ باتیں زارہ کاظمی کو رٹوائی گئیں کہ اب تم یہ کہانی جو ہے وہ سناو گی پھر روتی ککڑی کی ویڈیوز میں بولنا شروع کر دیا گیا میں ایک لیٹر لکھ کر رہا ہی تھی میں ایک لیٹر لکھ کر رہا ہی تھی بلانگ پیپرز اپنے پاس سکھے ویڈیوز میں بچی کے مختلف جگہ پر سگنیچر کروائے گئے ہیں یہ اس کو چورن بیچ کے کہ میں آپ کا وکیل ہوں وقالت کے نام پر جو ہے بہت سارے پیپرز پر سگنیچر جو ہے وہ کروائے گئے ہیں اور وہ بلانگ پیپرز سے اس کے بعد روتی ککڑی نے اپنی رائٹنگ میں اور ایک جو سستی ڈاکٹر تھی پگلی ڈاکٹر اس کی رائٹنگ میں جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ لکھ کر دنیا کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ اس کیس سے عوام میں بہت شعور ہو جا کر ہوا ہے اور عوام اب بے وکوف نہیں بنتی عوام کو پتا ہے کہ جی کب کس نے کیا گند گھولا اور عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے ایسا جی میں آپ کو پتاتی جنہوں کہ بچی نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے والدین کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا لہور پہنچتے ہی وکیل نے مجھ سے بہت ساری کاغذات پر سائن کروا گئے تھے یعنی کہ لہور والے وکیل نے بہت سارے کورے آگزوں پر سائن جو ہے وہ کروا گئے تھے بات میں مجھے پتا چلا کہ میرے نام سے میرے باپ مہدی کازمی کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میرے نام سے منصوب کیا جا رہا ہے زارہ کازمی نے بتایا کہ جی اس پر مسلسل تشدد کر کے جو ہے اس کو بولنے کے لئے مجبور کیا جاتا تھا اور اس کو جو ہے کہا جاتا تھا کہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے وہ تم نے بولا ہے آپ سب کو میں تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ سب سے پہلے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جس سالگیرہ منائی جاری ہے زارہ کازمی کی سالگیرہ ہے اور ایک عجیر سا فضول سا ریسٹورانٹ ہوتا ہے سب کچھ پلانٹٹ ہوتا ہے اور زارہ کازمی کو خوش دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اور زارہ کازمی کو کوئی اندھا بھی دیکھ کر محسوس کر سکتا ہے اس چیز کو جو ہے اوزرف کر سکتا ہے ان چیزوں کو جو ہے جو چیزیں دکھانے کی کوشش کی جاری تھی اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کو منشیات دی گئی ہے بچی کو جو ہے کوئی انجیکشنز لگائے گئے ہیں جو بچی جو ہے وہ ایسی حرکات کر رہی تھی جیسے کہ کوئی نشے کا عادی انسان کرتا ہے تو وہ پہلی ویڈیو آتی ہے اس کے بعد پھر آئینے پاکستان اور میرے حقوق پر ویڈیو آتی ہے بچی بار بار ادھر دیکھ کر ویڈیو میں جو ہے بیانہ دے رہی ہوتی ہے اور بعد میں یہ جیزیں بھی کلیر ہو گئی تھیں سامنے کوئی کھڑا ہوا تھا اس کو درا دھمکا کر جو ہے وہ جیزیں بولنے پر مجبور کر رہا تھا پھر ایک ریڈ سوٹ میں بچی کا پہلا انٹرویو سامنے آتا ہے سستیدہ کارا اس انٹرویو کو کنڈکٹ کرتی ہے اور بچی بار بار ادھر دیکھ رہی تھی اور اس نے بڑی جھوٹی کہانیا سنائی تھی کہ ہم زارا کازمی کے گھر گئے میں ہیں بعد میں ہم لوگوں نہیں پتا لگایا تو پتا چلا کہ زارا کازمی کا گھر نہیں تھا وہ تو زہی کے کسی رشتیدار کا گھر تھا تو وہ بچی ہر وقت جب بھی اسے بیانہ دلوائے گئے وہ ایسے ایسے دیکھتی رہی ایسا لگتا تھا کہ سامنے ایک بہت بڑی جو ہے وہ فوج کھڑی ہوتی تھی ان درندوں کی اور یہ مجبور کرتی تھی کہ بھائی آپ نے یہی بولنا ہے تو بچی نے ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں مجھے والدین کے خلاف نفرت پر اُبھارا گیا جب میں والدین سے ملاقات کر پہلی میری ملاقات ہوئی تو میرے سارے خدشات دور ہو گئے مجھے جس صاحبہ نے بھی اعتماد میں لیا ان سے پوچھا کہ بیٹا تو میں کوئی مسئلہ تو نہیں میں نے ان کو بتایا کہ جی میری والدین میرے لئے یہ یہ کرتے ہیں لیکن جب وہاں پر بیٹھ کر پانچ گھنٹے کے ملاقات میں بات ہوئی تو مجھے علم ہو گیا کہ ساری کہانیاں جھوٹی تھی میرے والدین نے تو کبھی میرے لئے کچھ غلط بولا ہی نہیں ہے اب میں جلد جلد اپنے ماما بابا کے گھر واپس جانا شاہتی ہوں مجھ پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو سکسے سکس سزا ملنی چاہیے پاکستان کی عوام جو ہے ان درندوں کو سزا دلوانے میں میدیلی کازمی کا ساز ضرور دے گی آخری دم تک جو ہے اس کیس کے لئے کھڑے رہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے بچی بہت جلد واپس گھرانے والی ہے